اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور فرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں حفظمان میں رکھے تمام بیماریوں سے بچائے رکھے آمین جی تو آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار چکن ریشمی کباب جو انتہائی مزے کے بنتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی چکن کا کیمہ لیا ہے میں نے آپ یہ جی آدھا کلو اور ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے پیاز کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کا پانی نہیں چوڑ لوں گی ہاتھ کی مدد سے یا آپ کسی ململ کے کپڑے میں اس کو ڈال کے اس کا پانی آپ نکال سکتے ہیں میں ہاتھ کی مدد سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اس کا پانی نکل رہا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو ہاتھ میں دبا کے اس کا پانی نکال لینا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز جائیے اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کا پانی دیکھیں کتنا زیادہ پانی اس کا نکلتا ہے یہ ہم نے نچوڑ کے پیاز میں ڈال دیئے ہیں کیمہ میں اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ون ٹی بل سپون اس کا ہوا لیسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک ون ٹی سپون اسی ہوئی ادرک ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے مکھن ملٹڈ مکھن دو ٹی بل سپون اور ون ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی کریم ہم جی ہرا دھنیا اس میں ڈالیں گے ہم چار ٹی بل سپون اور پودینے کے دس سے بارہ پتے یہ سب چیزیں ہم نے کیمہ میں ڈال دی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے خوشک مسالے نمک آپ اپنے ساپ سے ڈالیں گے میں نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے نمک ڈالا ہے سرک مرچ کو ٹی ویڈ ہم اس میں ڈالیں گے ڈی ٹی سپون یہ بھی آپ اپنے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنے سپائسی آپ کو پسند ہو اب ہم اس میں ڈالیں گے سفید زیرہ بھنڈا ہوا اور پیسا ہوا سفید زیرہ ون ٹی سپون دو میں نے اس میں ڈال دیا ہے کشک دھنیا پاورڈر اس میں ہم ڈالیں گے پیسا ہوا دو ٹی سپون ٹو ٹی سپون میں نے اس میں کشک دھنیا ڈال دیا ہے کروینڈر پاورڈر ون فو ٹی سپون میں نے اس میں سفید میٹس پاورڈر ڈال دی ہے انجی اور آف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے تکہ مسالہ انجی اور گرہ مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ون فورٹی سپون ہری مرچیں دو سے تین عدد جتنی آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں انجی ان سب چیزوں کو میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے اور تین بیٹ کے سلائس میں ڈال دیا ہے انجی اب اس کو ہم چوپ کر لیں گے دو سے تین مینٹ میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے یہ کیمہ اس طرح کا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم برتر میں نکال لیتے ہیں انجی ہاتھوں پہ ہم آئل لگا لیں گے آپ کے پاس گھر میں سلاخیں موجود ہیں تو آپ اس سے یا کسی لکڑی کے چمچ کی ڈنڈی چھوٹی چھوٹی ڈوئی ہوتی ہے اس کی پچھلی سائٹ سے آپ کباب تیار کر سکتے ہیں انجی ہاتھ کی مدد سے ہم اس طرح کباب تیار کر لیں گے سارے انجی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے جتنے آپ کو ضرورت ہے اس کو تیار کر لیجیے انجی فرائنگ پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور میڈیم سلو ہیٹ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے گولڈن کلر آنے تک میں اس کو فرائی کروں گی پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے آٹھ سے نو مینٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے بہت مزے کے بانتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا انجی اس کی ایک سائٹ کی ریڈی ہو چکی ہے سائٹ ہم اس کی چینج کر دیں گے دوسری سائٹ کو پکنے دیں گے انجی اسی طرح دوسری سائٹ کو بھی ہم نے پکنے دیا ہے یہ دیکھئے کتنا مزے کا کلر اس پہ آیا اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے وقفے وقفے سے آپ نے ان کو اوپر نیچے کرتے رہنا ہے مزے دار ہمارے ریشمی کباب کیار ہو چکے ہیں اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینجل پہ وہ میرے چینجل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجئے اپنے فرنڈز این فیملی میں ساتھ بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹکیشن آپ سب کو مل سکے انجی یہ دیکھئے مزے دار چکر ریشمی کباب ہمارا تیار ہو چکا ہے میں اس کو گھر ٹرائی کرتی ہوں آپ ضرور بنا کر اس کو گھر میں ٹرائی کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی اس طرح لگی امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آئے گی بہت مزے کے بنے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ